آج سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹوکاسٹیک ٹیڈنگ سٹیڈی یہ ایک ٹیڈنگ سٹیڈی یہ ہے جس کو ہم کرپٹو کرنسی مارکٹ میں یوز کرتے ہیں اسی بیس پہ ہم انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ لیتے ہیں میں پرسلی خود ڈیٹ ٹریڈنگ کرتا ہوں انٹرا ڈیٹ ٹریڈنگ کرتا ہوں میں بھی یہ یوز کرتا ہوں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ کیوں اتنی زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم نورمالی ریس آئی کو یوز کرتے ہیں لیکن ہمارا پر یہ انڈیکیٹر ہے یہ ریس آئی سے اچھا کام کرتے ہیں بیکوز او ایٹس سنسٹیویٹی کیونکہ یہ ریس آئی سے بھی زیادہ سنسٹو ہے اب یہ کام کیسے کرے گیا یہ ساری چیزیں میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہے اس کا کچھ تیوریٹیکل فریمورک بھی ہے اس پہ یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو اس کی فنڈیمینٹل ہے اس انڈیکیٹر کہ وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ریس آئی سے کیوں بہتر ہے ہم اس کو کیوں کو کم لوگیں تو نہیں اپنے اگر ہم بات کریں ہمارے پاس اینسٹوکاسٹک ایٹریruption تو انڈیکیٹر ہے ایک ہمارے پاس ہمارے پاس اینسٹوکاسٹک اورسکلیٹر یہ بھی ہمارے ایک انڈیکیٹر ہے جو اور بارٹ اور سوٹ پوزیشن کو ایڈنٹیپائی کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس میں میں سمجھاتا ہوں ایک ہمارے پاس ریس آئی ہے ریلٹر سٹیٹ اینڈیکس اس کو بھی ہم سیم فرپس کے لیے یوز کرتے ہیں اور بارٹ اور سوٹ پوزیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس سٹیڈیجی میں ہم ان دونوں کو کمبائن کریں گے یہ ہمارے پاس کمبینیشن ہے اس دو انڈیکیٹر ہوا ہم کمبائن کریں گے اور اسی بیس پہ ہم ایک ٹریڈنگ سٹیڈیجی بنائیں گے نورملی ہمارے پاس جتی بھی ٹریڈنگ انڈیکیٹر ہے یہ ہمیں کنفرمیشن نہیں دیتے یہ ہمیں انڈیکیشن دے رہا ہے کہ ابھی اس کے بعد مارکٹ اوپر جائے گی یا نہیں جائے گی اس کے ساتھ ہم کچھ اور ٹریڈنگ سٹیڈیجی کو یوز کر کے بہت ساری ٹول سے اس کو یوز کر کے ہم ایک روبوس ٹریڈنگ سٹیڈیجی بنائیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو کرپٹو کرنسی مارکٹ کے یہ بہت زیادہ ولیٹیل ہے اسی ولیٹیلیٹی کی وجہ سے ہے کرپٹو کرنسی مارکٹ میں آپ اچھی حاصی پروپیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ ٹریڈنگ بہت زیادہ پروپیٹیبل ہے کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی میں کیونکہ اس کی جو پرائیسیز ہے اس کی ولیٹیلیٹی کی وجہ سے اس کی پرائیس کبھی اوپر چلی جاتے کبھی نیچے جاتے یعنی ایک دن میں اپ ٹونٹی پرسنٹ سے لے کر ترٹی پرسنٹ بھی آن کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کمبینیشن ہو گئی میں نے آپ لوگوں کو سمجھا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا رینج ہے زیرو سے لے کر ہنڈر تک یہ اس کا رینج ہے میں سمجھا تو یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے سٹوکاسٹک اسکیلیٹر یہ کون سی اپنی سمپل یہاں پہ انڈیکیٹر میں جانے ہیں یہاں پہ آپ رسائی کو بھی دونے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس رسائی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے سٹوکاسٹک یہ سٹوکاسٹک اسکیلیٹر ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم سٹوکاسٹک اسکیلیٹر کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ سٹوکاسٹک رسائی کے بارے میں بات کریں گے اس دو انڈیکیٹر کو ہم کبین کر کے بنائیں گے یہ ہمارے پاس ہو گئے ابھی میں نے رسائی بھی یہاں ہے اس کا کامی ہے ہمارے پاس priceحкой کو ہم کیوں کہ對 نہیں کرتے ہیں اس یہцо کس ہے آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں پہلی اس range برrows میں بات کریں تو یہ ہمارے پاس اسی لے کر ذیرو سے لے کر ہان کے یا ہے ہمارے پاس اس کا رینج ہے اسی رینج کے درمیان یہ فٹکشوئیٹ کرتا ہے ابھی اگر ہم اس کی بات کاری تو یہاں پہ ہمارے پاس ہیں یہ ایڈینٹیفائی ہوتے یوز ہوتے ہیں اگر یہ اگر اس رینج سے اگر یہ اوپر چل جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے آور بارٹ پوزیشن آور بارٹ ایریا کے بارے آور بارٹ جو تیرٹوری ہوتے ہیں ایریا ہوتے ہیں اس کے بعد مارکیٹ نیچے کی طرف آتی ہے اور نیچے ایریا ہمارے پاس جو فنٹی سے نیچے اگر یہ آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے آور سولڈ تیرٹوری آور سولڈ ایریا اس کے بعد مارکیٹ ورسل کرتے ہیں اس کے بعد پرائس اوپر جاتی ہے اب اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہے more sensitive than RSI یہ interesting چیز ہے یہ کیوں sensitive ہے RSI سے زیادہ کیونکہ ہمارے پاس یہ RSI ہے ایک سیمپل سی میں آپ لوگوں کو بتاتے ہوں یہ ہمارے پاس RSI RSI ہمارے پاس اور بارٹ پوزیشن پہ چلا گیا اور بارٹ پوزیشن پہ جب RSI چلا جاتا ہے اس کے بعد مارکت نیچے کی طرف آتے ہیں اور اور سوڑ پوزیشن کی طرف نیکی آتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہ indicator پہ اوپر کی طرف چلا گیا لیکن اس indicator نے stochastic RSI نے پھر سے اور سوڑ پوزیشن پہ آ گیا یعنی پھر سے ہمیں signal دی کہ آپ یہاں پہ entry لے سکتے ہیں پھر سے ہمیں ایک entry کا chances دیتے ہیں دیکھو نورمل ہمارے پاس RSI کیا ہوتے ہیں RSI تھوڑی سی نیچے آیا پھر بھی ہمارے پاس جو اور بارٹ پوزیشن میں ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے بعد RSI اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے یہ indicator ہمیں exact confirmation دیتا ہے indication دیتا ہے کہ اس کے بعد اس کی prices اوپر جاتی ہے تو اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس دیکھو یہ RSI ابھی بھی اوپر ہے لیکن یہ اور سوڑ پوزیشن پہ آ گیا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں sensitivity اور اسی sensitivity کی وجہ سے ہم اس کو day trading کے لیے use کریں گے اس کے لئے اگر ہم بات کریں stochastic RSI is derived from RSI اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھو ہمارے پاس جو RSI ہے RSI جو اس prices میں جو چھین جاتا ہے اس کو calculate کرتے ہیں اس prices میں جو چھین جاتا ہے اس کو calculate کرتے ہیں اور اسی کی base پہ ہمیں signal دیتا ہے کہ یہ اور board position میں چلا گیا ہے اور short position پہ چلا گیا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس price کو calculate نہیں کرتے بلکہ یہ RSI کو base بناتے ہیں ابھی RSI کو base کیسے بناتے ہیں اس پہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی RSI کا کام حتم ہو گئے اس کو ہم حتم کرتے ہیں صرف اس indicator کو ہم use کرتے ہیں اس کے لئے وقت ہم بات کریں RSI کی ہم نے بات کی یہ بھی ہمارے پاس اور board position کے لئے use ہوتا ہے ابھی stochastic RSI consider RSI index moment within a given period without emphasizing the current price level اس پہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں پہلے آپ نے اس پہ click کرنا ہے double click کریں گے تو ہمارے پاس یہ position آگیا ہے ایک K line ہے ایک ہمارے پاس D line ہے ابھی یہاں بھی آپ line کی coloring بھی change کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو black line ہے یہ K line ہے یہ ہمارے پاس D line ہے اس پہ اتنی زیادہ detail میں جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں بھی آپ نے import دیکھنا ہے RSI length 14 ہمارے پاس stochastic length یہ بھی ہمارے پاس 14 ہے ابھی اس کا مطلب کیا ہے دیکھو ہم نے یہاں پہ time frame 15 minute لی ہے اس لئے ہم چھوٹا time زیادہ small time اس لئے نہیں لیتے time frame کہ وہاں پہ ہمارے پاس fake out زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یا 15 minute پہ trade کریں اس کے علاوہ 30 minute پہ trade کریں دیکھو ہمارے پاس یہ ہے ابھی 14 کا کیا مطلب ہے وہاں پہ ہمارے پاس لنسہ 14 14 کا مطلب یہ ہے کہ ابھی RSI ہمارے پاس RSI ہمارے پاس اوپر ہے ایک point پہ ہے ابھی RSI یہ ہمارے پاس 15 minute یہ ہمارے پاس ایک time period ہو گئے 15 minute پھر وہ ہمارے پاس دوسرا time period ہو گئے اس طرح 14 time period کی جو historical لیتا ہے اسی بیس پہ یہ ہمیں show کرتے ہیں data show کرتے ہیں sensitivity show کرتے ہیں اس پہ میں فردر آپ لوگوں کو clarify کرتا ہوں ٹھیکو ہمارے پاس اس کا ایک فرمولہ ہے اس فرمولے کو یاد کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ automatically آپ کو trading view میں مل جائے گا لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنی base ہے وہ RSI کو بناتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ٹھیکو ہمارے پاس statistic RSI ہے current RSI current RSI کا مطلب یہ ہے کہ for example اگر ہم پھر سے RSI کو یہاں پہ کول دیں later state index اچھا تو یہ current RSI ہمارے پاس جس position پہ ہے یہ ویڈیو آپ نہیں لینا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے lowest RSI lowest RSI کے مطلب یہ ہے کہ پچھلے چودہ پیریڈ میں پچھلے پورٹین پیریڈ میں جو سب سے lowest RSI تا اس کو آپ نے لینا ہے پھر آپ نے اس کو divide کرنا ہے highest RSI minus lowest RSI highest RSI کے مطلب یہ ہے کہ پچھلے چودہ دنوں میں جو highest RSI تا اس کو لینا ہے اور پھر اس کو minus کرنا ہے lowest RSI سے تو اسی کو use کر کے آپ stochastic RSI کو mathematicalی اگر آپ calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس کو use کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم کو مل رہا ہے تو ہم اس کو use کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس simple concept ہے آپ نے کوئی بھی ایسی بڑی rocket sense یہاں پہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب نیچے جب آتا ہے جب یہ یہاں پہ نیچے آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے oversold area oversold کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ لوگوں نے اس کو بیج دیا ہے ابھی اس کے بعد market reverse کرے گا market اس کے بعد پریسیز اوپر چلے جائے گی یہ ہمارے پاس ہے k line یہ ہمارے پاس ہے d line جب یہ d line نیچے سے cross کرتے ہیں جب یہ d line نیچے سے k line کو cross کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پریسیز اوپر چلی جاتی ہے اگر یہ d line پھر اوپر سے cross کریں دیکھوی اوپر سے cross کیا پھر اس کے بعد market نیچے کے طرف آئی پھر سیاہا نیچے سے cross کیا market اوپر چلی گئی پھر سی اوپر سی کراس کیا مارکٹ نیچے چلی گئی ایک سیمپل سا کنسیپٹ ہے اس میں ایسی کوئی بھی بڑی راکٹ سینس نہیں ہے ایک سیمپل ٹریڈنگ سٹیڈیجی ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے دی لائن اس نے یہاں پہ کراس کیا اس کے بعد مارکٹ اوپر چلی گئی جب یہ اوپر سے اس کو کراس کرتا ہے یہ اوپر آ جاتے ہیں کے لائن ہمارے پاس نیچے آ جاتے ہیں اس کے بعد مارکٹ نیچے کی طرف آتی ہے لیکن آپ نے اس کو اس طرح ریوز دے ہی کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ آگئی آپ نے انٹری لی یہاں پہ اوپر چلی گئی آپ نے یہاں پہ سیل کر دیا نہیں اس کا اپنے ایک ٹریڈنگ سٹیڈی یہ ہے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ میں نے تیرہ لونہ کو سلیکٹ کیا ہے ابھی تیرہ لونہ کو میں نے کیوں سلیکٹ کیا ہے اس کی میند ریزن یہ ہے کہ تیرہ لونہ ابھی تک ابھی ترینڈنگ میں ہے سارا کرنسی مارکٹ کولیپس کر گیا ہے بیٹکوائن کے پرائیسز 50% ڈاؤن ہے لیکن تیرہ لونہ ابھی بھی آل ٹائم ہائی بنا رہا ہے کیونکہ میں نے ہر ایک ویڈیو میں میں اس کے بارے میں اس پروجیٹ کے بارے میں کہتا ہوں جو ہمارے پاس ڈیلی کرپٹو مارکٹ انالیسز ہے وہاں پہ میں کے دوروں نے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس پولیگون لونا یہاں پہ اچھے کوئن ہیں یہاں پہ انٹری کیسے لینے ہمار پاس سیمپل ہے یہاں پہ اس کا خراؤس ہوا ہم نے انٹری نہیں لینے نہیں ہا ایک منٹ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کا خراؤس ہوا ہم ہم نے انٹری نہیں لینا ہے ہم نے انٹری کب لینا ہے جب یہ کراوس ہو جائے اور یہ 20 سے اوپر چل جائے یہ کراوس ہو جائے کراوس ضروری ہے کراوس ہمارے پاس بولش کراوس ہے کراوس ضروری ہے کراوس ہو جائے اور یہ 20 سے اوپر چلی جائے پھر ہم نے انٹری لینا ہے ہم انٹری کیسے لیں گے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں دیکھو یہاں پہ اس پوزیسن پہ ہم انٹری لیں گے اس کینڈل میں ہم انٹری لیں گے اس کینڈل میں ہم انٹری لیں گے یہاں سے ہم نے انٹری لی مارکیٹ اوپر چلا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ اوپر چلا گیا جب دیکھو یہاں پہ اس کے پیر سے کراس ہوا لیکن یہاں پہ ہم نے مارکیٹ سے نکلنا نہیں ہے ہم نے مارکیٹ سے کب نکلنا ہے جب یہ اوپر سے کراس کر جائے اور اوپر سے ایٹی کو کراس کرے اور یہ نیچے کی طرف آنے لگے یہ پوزیشن اس position میں ہم نے market سے نکلنا ہے دیکھو ہمارے پاس یہ position ہے نظر ہے یہاں سے ہم نے entry لے اور یہاں سے ہم نے exit لے اس کو میں further evaporiemairplus الفائے کروں کہ آپ نے یہاں سے entry کیسے لینا ہے تاکہ جو mistake ہے وہ اپنا کپ ہے فور critic اگر میں آپ لوگوں کو further clarify کر رئی کر تو اس position اگر آپ پہ entry لے یہاں پہ پے看到 شاہدھیں یہاں پہ آپ کو signal تھی کہ آپ market سے نکل جو تو آپ کا تو profit نہیں ہوا فور اگر آپ یہاں سے آپ نے entrer اور یہاں سے آپ اس مارکٹ سے نکل گئے تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ ہمارے پاس صرف slightly توڑا سا profit ہے زیادہ profit ہمارا نہیں ہوا اس point کو آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس ایک point ہے اور ایک point ہمارے پاس یہاں سے آپ کو signal دی کہ مارکٹ سے نکل جو لیکن یہاں پہ تو آپ کو بلکل profit ہی نہیں ہوا تو آپ کو یہ اس indicator کو کیسے properly use کرنا ہے زیادہ profit کیسے کمانا ہے دیکھو اگر ہم اس کو یہاں پہ سل نہ کریں بلکہ اس کو اس لائن کو اگر میں یہاں پہ لے کے آؤں یہاں پہ ہم اس کو سل کریں جب یہ اوپر سی ایٹی کو کرے ایٹی کو جب کراس کرے تو یہ ہمیں کنفرمیشن دیتا ہے کہ اس کے بعد مارکیٹ نیچی کی طرف آ رہی ہے یہاں پہ اگر ہم کراس کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ لین ہو گیا ابھی آپ پروفیٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو انٹری کس پوائنٹ پہ لی تھی اور ہماری ایکزر کس پوائنٹ پہ ہو گئی ابھی اگر اتنا زیادہ پروفیٹ ہمیں ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ میں اتنے زیادہ پروفیٹ ہوتا ہے ایٹ پرسن سے لے کر ٹین پرسن ایون فیفٹین پرسن یہ آپ کے پاس پروفیٹ ہو سکتا ہے پھر سے آپ کو انٹری کرنے کا پیر سی اپورچلوٹی ملتے کیونکہ اگر آپ کرتے آٹھ گیٹے دس گھنٹے آپ ڈیٹرنگ کرتے تو آپ آسانی کے ساتھ اس ٹرین کو یوز کرتے ہیں لیکن ہم صرف یہ انڈکیٹر کے یوں نہیں کریں گے میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس اگر سٹینگیٹر ہے اس کے علاوہ آپіс کو بھی ?? .... Indo آپ کے پاس جیییییل جیسے ہمارے پاس پیٹرن ہے جیسے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سٹیڑیٹر ہے جیسے ہمارے پاس یہ بلش پیٹرن ہے اگر اگر فلیک بنائیا ہے تو اس کے بعد مارکٹ اوپر چلی گی یہ ہمارے پر ڈیمنڈ ہے اس کے علاوہ ہمارے پر ڈبل ڈبل باٹم ہے ڈبل یو شیپ ہے اگر ڈبل یو شیپ ہے یہ پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد مارکٹ اوپر چلی جاتے ہیں یہ ہمارے پاس کپ اینڈ ہینڈل ہے اس کے علاوہ یہ سارے پیٹرن آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ نے نیت پر صرف اس کو سرچ کرنا ہے یہ سارے پیٹرن آپ کو مل جائیں گی یہ انتہائی ضروری ہے اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں صرف انڈیکیٹر کے ساتھ اپنے ٹریڈ نہیں لگانے اگر آپ انڈیکیٹر کو صرف یوز کر کے آپ انٹری ایگزٹ لیں گے تو وہاں پہ بہت زیادہ فیک آؤٹ ہے وہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ فیک آؤٹ ہے اس لیے ہم انڈیکیٹر بھی ہنڈر پرسن ریلائی نہیں کرتے بلکہ ہم ٹین پرسن ایڈیکیٹر کو یوز کریں گے اس کے علاوہ باقی یہ جتی بھی ہمارے پاس بولش پیٹرن ہے یا ٹیکنیکل انالیس اس کو ہم یوز کریں گے جو ہم کیسے یوز کریں گے اس میں میں آپ لوگوں سے جاتا ہوں پہلے ہم اس کو اس میں کچھ پیٹرن کو ڈونتے ہیں یہاں ہمیں کچھ پیٹرن مل لے ہیں ہمیں پیٹرن نہیں مل لے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنے ہیں یہ ہمارے پاس تیرہ لونہ ہے ایک آسانی کے ساتھ جہاں پہ ہمیں ایک پیٹرن مل لے ہیں میں آپ لوگوں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے پیٹرن کیسے یہاں پہ ڈونڈ لائیں یہ ہمارے پر ٹرین لائن ہے سیدھا میں نے ایک لائن روکے یعنی یہاں سے اس کے پرائیسے چلی گئے اوپر اس کے پرائیسے چلی گئے یہاں سے میں نے اس کو پرل چینل جہاں بھی سپورٹ کریں میں نے اس کا ایک پرل چینل لیا یہ ہو گئے ابھی دیکھو یہ ہمارے پاس فلیک بن گئے یہ فلیک ایک ہمارے پاس بولیش فلیک یہ میں اس کی چارٹ اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کھو یہ دیکھو یہ ہمارے پاس فلیک ہے یہ ہمارے پاس بولیش�이 ڈا ہے بہت سارے انڈکیشن مل گئی کہ ایک ہمیں مل گیا لیکن ہم سرف ٹیکنیکل انالیسس بھی بھی ریلائے نہیں کریں گے ہم اس کو انڈیکیٹر کے ساتھ بھی دیکھیں گے کہ انڈیکیٹر بھی ہمیں کچھ ایسی کچھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اچھا تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو ہم فردر کلریفائی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں یہاں پہ کوئی نقصان نہ کریں کیونکہ ٹریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غلط ایک سٹیپ بھی غلط کرتے ہیں تو آپ کے نقصان ہو جاتا ہے losses کی چاند زیادہ ہوتے ہیں دیکھو یہاں پہ اس کی جو پرائیسرڈے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں یہ نیچے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے پر روز ہوس نہیں ہے اجہا بھی اسPO نہ کریں جی ہے ہمارے پاس guessing غریب میں جس Theater بھی ہمارے پاس هو آگر یہ Prison جس اوپر سے آتا ہے تو پھر ہمارے پاسió ی diabetes ی ob bus ہوتا ہے دو ٹھیکنل ہمیں مل گئے یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹ شر ہے اب نہیں ہم نے ویڈ کرانے ویٹ ہم نے کس چیز کا کرنے کی کوئی ہمارے پاس ہے اب ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ جب اس فلیک ہے اس کی آکونے اس playlist Kitchen کو گئی اس اللہ کی کرount ہوگئی اس کی سیکسپول ریٹیسٹ میں میں ہوگئی ہم نے انٹری کس پوزیشن پہ لینا ہے یہاں پہ میں لائن ڈراؤ کو دو ہم نے جب کراوس بھی ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ جب فرنٹی سے اوپر چلی جائے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ انٹری لینا ہے فرنٹی سے یہاں پہ اوپر ہو گئی ہم نے اس پوزیشن پہ انٹری لی یہاں پہ آپ اس کو مارک لگانا ہے یہاں پہ ہم نے انٹری لی آپ اس کو نوٹ کریں یہاں پہ ہم نے انٹری لی ابھی ہم نے ایکزٹ کس پوائنٹ پہ لینا ہے اگزٹ ہمیں کس پوائنٹ پہ لینا ہے یہاں پہ ہم نے اگزٹ نہیں لینا ہے میں کہتا ہوں کہ جب یہ اور بار پوزیشن پہ چلا جائے اوپر اور بار پوزیشن پہ چلا جائے آپ نے اگزٹ نہیں کرنے مارکٹ ہے بلکہ آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ جب یہ اوپر سی ای تی یہ رینج ہے ای تی کے رینج میں آ جائے پھر آپ نے یہاں سے اپنی پروفٹ بک کرنا ہے اور مارکٹ سے نکلنا ہے اس رینج پہ ہم پروفٹ بک کرنے کے اور مارکٹ سے ہم نکل جائیں گے اس سور ایچہ کو ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کتنا پروفیٹ ہو جاتے ہیں اپنی پروفیٹ کو ہم کلکولیٹ کے تھی یہ ہمارے پاس ہو گئے ابھی ہمہ آ جاتے ہاں ایک سمپل سا طریقہ ہے اتنا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنے یہ ہے اس پائیں ویٹری ہم ہمیں exit لی یہاں پہ ہم بہت زیادہ پروفیٹ ہو گیا ہے اگر ہم اس پروفیٹ کو کلکولیٹ کرے تو آپ اس پروفیٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا زیادہ پروفٹ ہو گئے تقریباً اتنا زیادہ ہمیں پروفٹ ہو گئے اپنے پروفٹ دیکھ لیا صرف چند منٹوں میں پندرہ منٹ کا چارٹ ہے صرف تین چار گھنٹوں میں آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کیا کیا کہ ہمارے پاس ایک ریورجنس پہ آیا ایک ہمارے پاس بولش فلک بھی بن گیا اس کے علاوہ ہم نے جو انڈیکیٹر ہے انڈیکیٹر نے بھی ہمیں انڈیکیشن دی کہ یہ ہمارے پاس اور سوٹ پوزیشن پہ چلے گیا ہے اس کے بعد اس کے پرائسیز اوپر چلی جائے گی تو ہم نے انٹری لی اور انٹری کے حساب سے ہمیں پروفٹ ہوا تو آپ اسی ٹریڈنگ سٹریڈیجی کو یوز کر کے اس کے علاوہ ہمارے پاس چارٹ ہے اس چارٹ پیٹرن کو یوز کر کے ٹیکنیکل انالیسز کو یوز کر کے آپ ایک اچھی ریورجنگ سٹریڈیجی بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اچھا حاصل پروفٹ بھی کم آ سکتے ہیں تو یہ اس ٹریڈنگ سٹریڈیجی ہے جس کو میں پرسنلی بھی یوز کرتا ہوں کرپٹو کرنسی بھی کیونکہ ہمارے پاس جو کرپٹو کرنسی مارکٹ ہے یہ بہت زیادہ ولیٹیل ہے ولیٹائل ہے اس کے علاوہ اگر آپ شورٹ اپ کلیئے ٹرینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے یہ ہمارے پاس ہے ٹھیڑا لونہ کا تو یہاں پہ پیرسی بننا آتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ اس پہ میں نے دو بر انٹری لی ہے اور دو بر میرا پروپٹ ہوا ہے یہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو پیرسی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ چینل آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں سے پیرسی ایک بلش ہمیں یہاں پہ بناتا ہے یہاں پہ پھر سے فلک بنتا ہے تو آپ نے اس طرح پیٹرن کو ایڈیٹیفائی کرنا ہے اگر اسی کی مطابق ٹرینڈ ڈیو فرینڈ دیکھو یہ ہمارے پر ٹرینڈ اوپر کی طرف ہے اگر ٹرینڈ کے مطابق آپ جاتے اس اینڈکیٹر کو آپ یوز کرتے اسے آپ خیلپ لیتے ہیں تین پرسنٹ آپ انڈکیٹر سے ہیلپ لیں گے اس کے علاوہ آپ ٹیکنیکل انالیسی سے ہیلپ لیں گے اور ڈیفرن سٹیڈیجی کو یوز کریں گے تو آپ پروفیٹ کر سکتے ہیں کرپٹو کرنسی میں لیکن ایک یاد ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے کسی بھی شیٹ پروجیٹ میں انٹرادی ٹرینڈ نہیں نہیں کرنے آپ نے ہمیشہ ایک پروفیشنل ٹرینڈر کی پروسپیکٹر سے آپ نے ٹرینڈنگ کرنے جیسے ہمارے پاس تیرہ لونہ ہے بین بی ہے پولی گون ہے ایویکس ہے پلکا ڈاٹ ہے یہ ہمارے پاس اچھے پروجیٹ ہے اس میں اگر آپ ٹرینڈنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایتیاریا میں اس میں اگر آپ انٹرادی ٹرینڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی لوس نہیں ہو جائے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایسی پروڈیٹ ہے اگر اس کی پرائسیز نیچے گر جاتی ہے تو بھی اس کی ریکوری ریس بہت زیادہ ہے یہ بہت جلدی ریکوری کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل منی ہے سمارٹ منی ہے ہمیشہ جو سمارٹ منی ہے اسی طرح باغو کبھی بھی ریٹیل منی جو ہوتا ہے جو ہمارے پاس عام لوگوں کی منی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مارکٹ پہ تڑی سی اگر ایسی نیوز آ جاتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں ہمارا کسی نکل جاتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی یہ دیتیل منی کی پیچھے نہیں جانا ہے آپ نے سمارٹ منی کی پیچھے جانا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس ایک ٹریڈنگ سٹیڈی جی جس کو میں پرسنلی بھی یوز کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس کو یوز کر کے ہی پروپٹ کما سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تیس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں سوا حافظ